زندگی میں برکت کریں بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ پٹھیں دیکھیں بھائیو بڑا ہی نایاب بچہ ماشاءاللہ ہے اور بہی بڑی کوالٹیوں والا بچہ ہے اور کیا کیا رحیل بھائی یہاں ماں پہ ہو پہلے دسو گراں نا دسو بسم اللہ الرحمن الرحیم بیتل گورت فام پاکستان علیہ لیلپور فیصل آباد کی جانب سے آپ کا مخلص اور پیارا دوست عصیف رضا اور بھائی اور رحیل بھائی کی طرف آئے ہیں ماشاءاللہ پورے پاکستان کو کون کون نے ان کی بکری کو جانتا تعرف کے محتاج نہیں ہے ماشاءاللہ فیصل آباد میں نامور دودھ دینے والی کوالٹی والی زبردست جس کی میں ماشاءاللہ کراچی میں کامران بھائی کے پاس پٹھیں کھڑی ہیں پہلے فرس ٹائم کی یہ پہلے والی پٹھیں ہیں جو پہلی دفعہ کی سوئے کی ہیں وہ پٹھیں ہیں لازمی ویڈیو دیکھنی آج آج کی ویڈیو مس نہیں کرنی بھائی کسے پورے پاکستان میں جتنے بکری دیکھنے والے شوق ہیں کیونکہ اتنی فرس ٹائمر پٹھیں ہیں اتنی ہائٹ والی اتنی لینٹھ والی کبھی نہیں انشاءاللہ پہلے دکھائی آپ دیکھیں ماشاءاللہ اتنی لمبی پٹھیں ہیں اور اتنی ہائٹ والی بہت ہی کوالٹی والی پٹھیں ہیں اور ایک بریڈر بچہ لے کے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو چیک کروانا ہے وہ بھی اسی ویڈیو میں چیک کروانا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھو بھائی ذرا ماشاءاللہ پٹھا ماشاءاللہ چک کرو ماشاءاللہ دیکھو بھائیو اور یہ پٹ کراس بھی ہو گئی ہے اور مہر فارم والے میاں عمران صاحب کے بکرے سے کراس ہوئی ہے جو بلکل ماں کا نقشہ ہے اور یہ بھی پٹ ہیٹ پہ ہے اس کا بھی بتاتے ہیں باقی یہ جو بچا چوڑ گجر کے گھر کی کراسی کا پلو پلو کے بکرے کا لائے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ چک کروانا ہے آپ کو کتنے دنوں کا ہے اور سارا کچھ آپ بتاتے ہیں انشاءاللہ رحیل بھائی خودی اسلام علیکم مبارک ہوئے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ پٹھا لے آئے ہیں میں نے تو پتہ لگا شکرا لگا میر بانی ہونا دی ماشاءاللہ بھائیو پٹھا روح راضی کر دیا ماشاءاللہ اندخائی ہوئی ہے پورے پاکستان نو پتا ہے شکر اللہ دی زیادہ تیارا بریڈر بچائے کس مقصر لے آئے ہیں بریڈر تیار کرنا ہے انو آجے ماری مرحی سے انہاں کو بکرہ سے پلو گجر دا بھائیو یہ تو پھر اس کا تو جوڑی کوئی نہیں ہے نا بہت چوڑ گجر کے گھر کی نسل ہے اور پلو گجر کے گھر کی ماشاءاللہ بریڈنگ ہے کیا ہی بات ہے انشاءاللہ یہ جو نام نکال لے گا پورے پاکستان میں انشاءاللہ اور بچے کی پوائنٹ چیک کریں کوالٹی رنگ ہر چیز پوری ہے ماشاءاللہ چھوڑیں درہا رہے ادھر لائیں درہا بچے کو ماشاءاللہ یہ دیکھیں درہا بھائیو اس کے کانوں کے لیند اس کا نکوڑا اس کا سینگ اس کی آنکھ اس کا تو ہر چیز ہی ماشاءاللہ زبردست ہے نا کیا بات ہے ماشاءاللہ دل خوش ہوتا ہے چیز دیکھیں ماشاءاللہ دعا دے کے جاؤں گا ماشاءاللہ چیز دینی آتی ہے آپ کو اور رکھنی آتی ہے شکر ہے خوش ہی ہوئی ہے مجھے ماشاءاللہ شکر ہے اللہ تعالی کی ذات کا بہت اچھا شوق رہا نا دسو بہت ہی پیاری بلیڈ لائن بابا چوڑ گجر پرانے ناور شکین جانتے ہیں ان کو فوت ہو گئے ہیں ماشاءاللہ فیصلہ باد میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان جیسا میار آج تک بنانی سکا کوئی بہت بڑا نام تھا بہت بڑا گھرانہ تھا آگے ان کی نسلے پورے پاکستان میں کھڑی ہوں تو یہ اس گھرانے میں ہیں تو یہ پلو گجر جو ہے پلو جو ہے ماشاءاللہ ان کی ویڈیو بھی بنائی ہو یہ ہے ان کی بکریاں نایاب بکریاں اور بریڈر کی اور اس کے باپ کا نام کیا ہے اے ایسے پلو دا بکرا سی کا اہمی ڈبا بکرا لال ڈبا بھائی ہے بلکل پہ ہو رہا ہے نقشہ بھائی بلکل پہ ہو رہا ہے نقشہ بھائی یہ رنگ بہت خوبصورت ہے لال ڈبا نایاب رنگ ہے اور یہ اس کی ایج بتائیں رہیل بھائی کتنی ہیں اے ہاں تک بھی بانتا ڈائیمی نے پہنچ گیا ہے لیکن ماشاء اللہ یہ تو چار پانچ ماہ کا لگ رہا ہے جیسے قوالٹی ہیں بریقی ہے اور دو دنی پٹھوں کا پی رہا ہے ہاں جی ہے بڑی پٹھ رہی پی رہا ہے شلو ماشاء اللہ بھائیو دودھ بھی نہیں کے پلا رہے ہیں تو دوبارہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں میرا بھائیو مجھے بڑی خوشی ہو یہ دیکھیں آپ چیک کریں بھائیل بھائی طور کے دہاؤ درا پہ دی ماشاء اللہ بھائیو دیکھو پاتھ دا قاتل بڑے بڑی ہوں تسی پتھا دیکھ دے ہو پورے پاکستان دے ہو اچھے لیکن دیکھو شوق کرو ابھی تو بھوکی لگ رہی ہے ریل بھائی کچھ کھایا نہیں ہے انہوں نے میرے کہا بس پتھے پانا لگا سے گا تو تسی یاد ہے کوئی گال نہیں ہو بھائیل بھائی کہہ رہا تھا کہ ابھی پتھے کھلا گئے تو پھر ویڈیو بنانی ہے تو لیکن بھائیو کوئی بات نہیں ہے جو چیز ہے جو کوالٹی ہے جو نظر آتی ہے ماشاءاللہ دیکھیں ذرا ماشاءاللہ بچے کی ٹانگیں چیک کریں اور یہ ماشاءاللہ میار چیک کریں بھائیو جو چیز ہے نا جو کوالٹی ہے وہ نظر آتی ہے بتانے کی ریل بھائی ضرورت نہیں ہے پڑھ رہے ریل بھائی کی پتھیں جو کراچی گئیں ہیں ماشاءاللہ یہ وہ بھی بہت نایاب چیز تھی لیکن یہ جو پتھ ہے یہ تو ماں کا نقشہ ہے بلکل اور یہ جو ہے یہ ناگری مجھے بہت پسند تھی پتھ ماشاءاللہ نایاب بکری ہے ان کی ماشاءاللہ زبردست ہے انشاءاللہ دیکھیں رب چمڑی اور بری کی ہر چیز پوری ہے ماشاءاللہ پوائنٹ پورے ہیں بکری کے ماشاءاللہ بھائیو تینوں ہی ماشاءاللہ کٹھے ہو گئے ہیں بھائیو میں بڑی خوشی ہوئی ہے جو آپ مہر فارم والے میاں صاحب بتا رہے ہیں کہ ان سے کراس کروائی ہے بریٹر سے ماشاءاللہ ان کی ویڈیو بھی ہے امرگا آپ کے پاس میں نے دیکھی ہے بہت اچھا بچہ ہے فورٹی پلس ہے کھیرہ بچہ فورٹی پلس ہوا ہے اس وقت کتنی آئیٹ ہے اس کی اکتالیس کو آئیٹ ہو نہیں کھیرہ باہلے بچہ کھیلے دیا کتالی اس کو کراس کر رہی ہیں بھائیو آپ کو تو پتا ہے کہ ان کا رہیل بھائی جو ہے ماشاءاللہ کسی عام بکرے سے کراسنگ نہیں کرواتے مجھے پتا ہے اس چیز کا میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ خیر کرے ان کی بکرین کو لئے دعا بھی کرنی ہے اور انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ گروت کرے آگے نسل دیں انشاءاللہ پھر آگے انشاءاللہ شوق کروائیں گے لازمی انشاءاللہ پٹھیں جب یہ سوئیں گی بچے دیں گی ناریان بھائی نہیں اس طریقے کی ان کی کیر نہیں کر سکیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ انشاءاللہ آپ بہتری لائیں گے ان میں کیوں جی انشاءاللہ ابھی چند دنوں پٹھے لے کے پٹھے ہیں یہ لے کے آئیں ان سے ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائیو بہت ہی خوبصورت پٹھے ہیں ماشاءاللہ والی شوق کرنے والی چیزیں ہیں برینڈ چیزیں ہیں ماشاءاللہ لے کے آئیں پٹھنا پٹھ بھی دکھائیں ماشاءاللہ دیکھیں بھائیو ہائٹ بکر بلکل جو ہے بلکل رہیل بھائی ماں ہی ہیں دوسری بلکل وہی نقشہ ہے وہی چیز ہے پرانی ویڈیوز میرے پاس موجود ہے اس کی ماں بھی کوئی بھائی اللہ انشاءاللہ بھائیو ایک دو ماہ بعد پھر انشاءاللہ رہیل بھائی ان پٹھوں کی ویڈیو دکھائیں آپ کو جان طاقت پکڑ لیں ماشاءاللہ بھائیو مزا آگیا شوق کرنے رہیل بھائی توڑے گان پٹھ ماشاءاللہ بھائیو دیکھو 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 دونوں بین ماشاءاللہ آرہی دیکھیں یہ وہ رہیل بھائی کی سب سے جو فرس ٹیم والا جو سبا تھا نا یہ وہ پٹھے ہیں بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے بھائیو آپ کا بھی بہت شکریہ بڑے شوق سے میرا چینل دیکھتے ہو جتنے میرے چینل دیکھنے والے صلی اللہ اللہ زندگی مال جان میں برکت دے جلی نیکس ویڈیو میں ملاقات موسیقی موسیقی